کیا کراچی میں پہلی بار لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ پرویس اشرف اور خاجہ آصف نے کیا الیکٹرک کو کیوں نہیں پکڑا؟ حکومتی وزراء کے پیپلز پارٹی قیادت پر وار کراچی میں کرنچ سے حادثات کا ذمہ دار سندھ حکومت کو قرار دے دیا سندھ حکومت کو نیپرا میں اپنا نمائندہ تگڑا کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں پینٹالیس سال سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تاثر دیا جا رہا ہے کہ کیا الیکٹرک کی نچکاری ہم نے کی ماضی میں بجلی کی پیداوار وڑھانے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا کیا الیکٹرک کو دو سو میگا وارٹ مزید بجلی دینے کی یقین دہانی بھی کرا دی سر لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے جس وقت کراچی کی مانگ بڑھتی گئی کراچی کے اندر کراچی کے اندر بجلی کی ضرورت پڑھتی گئی لیکن حکومتیں جو پاکستان میں تھیں انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ یا کراچی کے اندر بجلی کی پیداوار بڑھائی جاتی یا جو باقی پاکستان ہے کم سے کم وہاں سے تو سسٹم امپورٹ کر سکتا پورے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے بڑھتے چلے گئے ہم نے اشتہار دیکھے آج بھی ہم تقریروں میں سنتے ہیں کہ دس ہزار میگا ووٹ ایڈ ہو گیا اس کی قیمت آج عوام بھی پیش کر رہی ہے ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی مسئلے کا پاکستان پیپلز پارٹی تو کھاپی کے چلی گئی ہے مسائل ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں یہ حال ہے یہی تو بجائے کے الیکٹرک ہے ابھی ابھی وہ ہم حل کر رہے ہیں وہ اگلے سال اگلے سال مزید کے الیکٹرک اپنے ریسورسے سے انرجی پروائید کرے گی اور نیشنل گریڈ سے نیشنل گریڈ سے دو کامنڈ ڈیلیوری پوائنٹ پانسو کیوی کے ان کے گریڈز وہ اربو روپے کے بڑھتے پان رہے ہیں وہ کراچی ایسٹ اور ویسٹ وہ بھی ہم لوگ بنا کے دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت دو سال میں کر رہی ہے جو انہوں نے دس دس سال سے نہیں کیا